سیاسی کوشیدگی اور انتقام کی سیاست خطرناک حد تک جا پہنچی ہے پاک فوج ہمارا قیمتی اساسہ ہے آرمی تنصیبات اور ملکی املاق پر حملے قبول نہیں آرمی تنصیبات پر حملوں کی برزور نظامت کرتے ہیں علماء اسلام کی پاک فوج کے حق میں رالی اور نارے باز جمعیت علماء اسلام کی جانب سے پاک فوج کے حق میں رالی نکالی گئے ڈسٹرک پریس کپ چینیوٹ میں مولانا زاہد الراشدی مہر تنویر الحق کاری یامین گوھر اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکی عمومی صورتحال میں تشدد اور خلف شعار کے رجحانات ہر شہری کے لیے باعث استیراب بالخصوص اس سیاستی محول میں باہمی ادم برداشت توڑ پھوڑ اور خاص طور پر فوجی تنصیبات اور اسکری مواقعز کو نانا بنانا انتہائی مجموع حرکات ہیں ہم تمام عداروں اور زماعتوں اور حلقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ قومی خودمختاری ملکی استحقام ملکی وحدت اور باہمی احترام کے ناغذیر تقاضوں کا پوری طرح احترام کرے المرک کو قوم کے لیے شماعتت اعدادہ کا باعث بننے والی حرکات سے مکمل گھرئیز کرے ناموسی رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالہ سے دینی حلقوں میں ہمانگی اور مشترکہ جیدوجہد کے پہلے سے زیادہ ضرورت ہے سیاسی کوشیدگی اور سیاسی انتقام کی سیاست کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحبدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم یہ جو آج ریلی کا اتمام جمعیت علماء السلام کی طرف سے ہوا ہے ہم ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں اور گراہو اور جلاہو کی سیاست کی مضمت کرتے ہیں آج پریس کلپ چنیوٹ میں جے یو آئی کے تمام عہددران اور مقام علماء کی مجودگی میں ہم اپنا بیانیاں جاری کرتے ہیں کہ ہم کل بھی فوج کے ساتھ تھے اور آج بھی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ملک کے اندر انارکلی پھلانے وارے اور فوجی املاک کو اور ملکی تنصیبات کو نقصان پچانے والوں کی ہم سخت مضمت کرتے ہیں اور ہم بار بار اپنی اس بات